اب یہ سب کرنے کے بعد یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سی کا ڈیٹرمنٹ کیسے نکالا جاتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں مگر ہم جو طریقہ کریں گے وہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کو ایسے کا ایسے آپ نے لکھا سی کو پھر آپ نے بیچ میں قنات لگائی اور پہلے دو کولمز کو جون کا تون چھاپ دیا یہ یہ اور یہ اور یوں ہم نکالیں گے اس کا موڈلس اور موڈلس نکالنے کے لئے ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ جو پرنسپل ڈائیگنلز ہیں یہ یہ حضرت اور یہ حضرت جن کو آپس میں ضرب دیا جائے گا تو یہ بنے گا منفی ایک ضرب ایک ضرب پانچ منفی پانچ جمع دو ضرب تین یہ ہو گیا چھے جمع دو دونی چار چار چوکے سولان اور ان میں سے دوسرے ڈائیگنل یہ محترمہ اور یہ محترمہ اور یہ محترمہ ان کو ہم سبٹریٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا مائنس دو تیہ چھائے اور اس میں سے ہم نکالیں گے منفی ایک ضرب ایک ضرب چار یعنی منفی چار مائنس دو دونی چار چار پنجے بھی اور یہ آپ کا ڈیٹرمنٹ بنا منفی چھے ایک ایک جمع سولہ سترہ سترہ میں سے چھے نکالے گیارہ گیارہ جمع چار پندرہ پندرہ مائنس بیس پندرہ مائنس بیس ہوا منفی پانچ تو سی کا ڈیٹرمنٹ ہوا منفی پانچ اس سب کو میں چھوٹا کرتا ہوں ایسے اور اس کو لگایا ہے یہاں پہ اور اب ہم سی کا انورس نکالیں گے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سی کا ایڈ جوائنٹ یا ایڈ جوگیٹ یا ٹرانسپوس جسے ہم سی کے ڈیٹرمنٹ پہ تقسیم کرتے ہیں اب سی کا ایڈ جوگیٹ یا ایڈ جوائنٹ سی کے کو فیکٹر کا ٹرانسپوس ہوتا ہے یعنی کو فیکٹر کی روز کو کولمز میں تبدیل کیا جائے اور ظاہرے کولمز روز میں تبدیل ہو جائیں گی تو اس کو فیکٹر کو بھی ہم دوسرے صفحے پہ لے آتے ہیں تو سی کا ایڈ جوائنٹ کیا ہوگا اس کا ٹرانسپوس یعنی یہ ہو جائے گا ایک منفی سات اور پانچ منفی دو منفی گیارہ اور پانچ منفی دو منفی گیارہ منفی دو یہ والی روح کو ہم نے کولم بنایا اور پھر یہ والی روح کو ہم کولم یہاں بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا صفر پانچ تین اور اب اس ایڈ جوائنٹ یا ایڈ جوگٹ سے منفی سات منفی گیارہ پانچ پانچ منفی دو تین اور اس کو ہم ضرب دیں گے ایک بٹا موڈلوس آف سی یا سی کا ڈیٹرمننٹ جو کہ تھا منفی پانچ اور یوں سی کا انورس بنے گا منفی ایک بٹا پانچ منفی دو بٹا پانچ صفر بٹا پانچ صفر رہے گا منفی سات بٹا منفی پانچ یہ ہو جائے گا مضبط سات بٹا پانچ اسی طرح یہ ہو جائے گا گیارہ بٹا پانچ اور پانچ بٹا پانچ ہو جائے گا ایک پانچ بٹا منفی پانچ ہو جائے گا منفی ایک منفی دو بٹا منفی پانچ بنا دو بٹا پانچ اور تین بٹا منفی پانچ بنا منفی تین بٹا پانچ یا خدایا ہاتھ تھک گئے دماغ جواب دے گیا اب سوچئے چار بائے چار یا پانچ بائے پانچ میٹرکس کا انورس اگر ہاتھ سے نکالا جائے تو کیا ہی ہو اور اسی لئے بڑے آرڈر کے میٹرکسیز کے انورس کے لیے ہم کمپیوٹر یا کیلکیلیٹر کا استعمال کرتے ہیں ہاتھ سے نہیں کیا کرتے ورنہ پورا پورا دن ضائع ہو جائے پورے پورے ہفتے ضائع ہو جائیں اور غلطی کے چانس بھی بہت زیادہ ہوں تو صبر شکر کر کے بس کمپیوٹر یا کیلکیلیٹر کا استعمال کیجئے